اور بات کرتے ہیں چین کے ہانگ جو میں جواری انیس وے ایشن کا آج پہلا دن ہے ایشن گیمز بھارت نے شاندار شروع بات کی ہے بھارت نے پانچ میڈل جیتے ہیں بھارت کا پدکو کا خاتہ تو کھل گیا ہے لیکن ابھی گول میڈل باقی ہے بھارتی کھلاڑیوں نے اب تک تین سلور اور دو برانچ میڈل جیتے ہیں روئنگ ٹیم نے دو سلور اور ایک برانچ میڈل جبکہ ایئر رائیفل ٹیم نے ایک رجت اور ایک برانچ میڈل جیتا ہے روئنگ میں پرشو کی لائٹ ویٹ ڈبل اسکلز میں آرجون لال جاٹ اور اروند سنگھ نے رجت پدک حاصل کیا ہے انیس وے ایشن گیمز میں پہلا میڈل نشانبازی میں ملا ہے میہولی گھوش آشی چوک سے اور رمیتہ نے مہیلاؤں کی دس میٹر ایئر رائیفل ٹیم ایونٹ میں بھارت کو یہ میڈل دلایا ہے بھارت یہ مہیلہ کر کے ٹیم ایشن گیمز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں ٹیم انڈیا نے اپنے سیمی فائنل مقابلے میں بھانگلدیش کو آٹھ بکیٹ سے ہرائے ہیں بھارت ہاکی میں بھارت اور اجبکستان کے پیچ مقابلہ کھیل گیا ہے اس میچ میں بھارت نے اجبکستان کو سولہ زیرو سے ہرائیا ہے اور بھارت نے جیت کے ساتھ شاندار شروع بات کی تو بتاتے چلے تراکی میں شریحری نٹپالچ میں فائنل کے لیے کوالیفائی ہوئے ہیں بھارت نے بھارت نے اجبکستان کو ہرائیا ہے اور ساتھی ایشن گیمز میں بھارت کا دنگا بجا ہے اور تس میجرے ایرائیفل ٹیم ایونٹ میں سیلور میڈل جیتا بنیا جیتا ہے اے این بیل سیاہی ریفل ہماری رہا ہے سکرہ 186.0 ہی بیتھر ہے تو اپنی مردی سکرہ صورت و سکرہ سکرہ جو ہماری ویسی کونی کلی جسی ہم اینڈیا سے چلیتے تو میدل کی مید ہماری کام تھی ہماری دن پہلے آئے تو اس میں ہماری اپنی مردی برائیپ ریکٹیس کری آنے کا فادہ بھی ہوا جیسی سر ہم نے بہت اچھا کیا بہت گرب محسوس ہو رہا آپ اتنے شاندہ پروشن کے لئے اپنے جیت کا شرے کس کو دیں سر ہماری فیڈریشن آرمی آل کوچز اور اپنی شائن سر بہت سپورٹ کیا ہماری سرکارنے کا